لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریسورس کتنا تھا اس کے پاس لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنا تھا اس کے اندر کتنا پروڈیوز کیا جب انسان کے پاس وسائل زیادہ ہو جائے تو غریب رشتداروں کا خیال نہیں رکھتا ان کو نہیں پوچھتا ان غریبوں کے پاس ان کم جن کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے لیکن آج تم زندگی کی ریس میں آگے نکل گئے ہو مال کی رس کی تم عید میں ان سے ملنے نہیں جاؤ ان تو بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے جاؤ بڑے پیسے والوں سے ملنے کے لیے جاؤ بچوں کو بھی یہی تربیت ہو رہی ہے بچے بھی یہی دیکھ رہے ہیں اب بھر تو بڑی پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں خالی ایت میں ملنے کے لیے جہاں ہمیں بھی عیدی زیادہ ملتی ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان رشتداروں کی کیا ضرورت ہے ان ماں باپ کی بڑے ہو چکے ہیں آدمی ان سے رشتہ نہیں جھوڑے آپ اپنے معاشرے میں نظر دھرائیں گے تو بڑے بڑے دیندار آپ کو مل جائیں گے کہ رشتے ٹوٹے ہیں رشتے نہیں جھوڑے بس صرف اللہ کے ساتھ رشتہ جھوڑا ہوا ہے اس کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کو توڑا ہوا ہے مشکل ہے نا صبر نہیں ہو میں قربان کرنی پڑتی ہے توازو اختیار کرنا پڑتا ہے اور دوسری وجہ جس سے دل کے اندر رکاوٹ پیدا ہوگی رشتے جوڑنے کے اندر جو آپ سے اوپر ہیں آپ کو ان سے حسد ہو اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں اس سے آپ رشتہ جوڑنا نہیں چاہیں اس کو تو دیکھتے ہی اس کے تو گھر کو دیکھتے ہی اس کے تو گھر میں جاتے ہی آپ کے غم تازہ ہو جاتے ہیں آپ کے دل میں عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا آگے چلا گیا میں سے یہ میں کتنا پیچے رہ گیا اس کی نعمتوں سے حسد اس بندے سے حسد اس کے گھر والوں سے حسد اس کی اولاد سے حسد اگر دل میں تکبر آ چکا ہے تب بھی دل روکے گا رشتوں کو جوڑنے سے اگر دل کے اندر حسد کی بیماری آ چکی ہے تب بھی رشتوں کو توڑا جائے گا